پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں ان کے والد جو خاجہ احمد عارف رحمت اللہ علیہ وہ جو گویا کہ ان کے پیرو مرشد بھی ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں نسبی باپ بھی ہیں اور یہ ان کے نسبی اولاد بھی ہیں اور روحانی اولاد بھی ہیں سچے جانشین ہیں بڑا اونچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو استغراق کا مقام عطا کر رکھا تھا لکھا کہ شیخ المشیخ خاجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کا ارادہ ہوا کہ میں کسی سے بیعت ہوں یہ کسی اور جگہ کسی شیخ سے بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے تھے کہ ان کے خواب میں جو ہے خاجہ عامد عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ تم میرے پوتے کے سلسلے بیعت میں داخل ہو جاؤ تو گئے کہ یہ پوتے ہیں محمد بن عارف رحمت اللہ ان کے سلسلے ارادت میں داخل ہوئے خاجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ لے اور ظاہرہ کہ خاجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ علیہ علم و معارفت کا بہت اونچا مقام رکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ ان کے سلسلے بیعت میں داخل کیا اور یہ خاجہ محمد بن عارف رحمت اللہ علیہ کو یہ مشاہدہ مطلق کا مقام حاصل تھا اور ایسا استغراق حاصل تھا کہ اس کی حقیقت تک پہنچ گئے تھے اور مشاہدہ مطلق آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں جب حدیث جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ومل احسان احسان کی سے کہتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دیا تھا کہ انت عبداللہ کانک ترہو کہ تو اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کر گوئے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّوْ يَرَاقْ اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو عبادت اس تصور کے ساتھ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو گوئے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مقام ذکر کی ایک مقام مشاہدہ ایک مقام مراقبہ مقام مشاہدہ کا مطلب ہے کہ عابد مابود کو گویا کے دیکھ دیکھ کر عبادت کر رہا ہے جب ظہر ہے کہ یہ عابد مابود کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرے تو اس عبادت کی جو ہے خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا اور دوسرا مقام مقام مراقبہ ہے کہ اگر یہ آپ کو جب مقام مشاہدہ حاصل نہیں تو اس کے نیچے کا مقام مقام مراقبہ کہ آپ یہ تصور باند کی عبادت کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اب ظہر ہے کہ یہ بھی تصور جب عابد بانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ ہاتھ باندے اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس عبادت کی خوبصورتی اور حسن بھی وڑ جاتا ہے لیکن حضرت شیق کو جو اللہ تعالی مقام مشاہدہ تکر رکھا تھا اس کا در اونچہ مقام مراقبہ اور اس کے استغراق میں رہتے تھے عجیب و غریب ان کے عوال تھے اور ان کے ایک صاحب زادے تھے شیخ بدہ شیخ بدہ جو ہے یہ ان کے صاحب زادے تھے کہ ایک دن کیا ہوا کہ خاجہ عبدالقدس گنگوئر حمد اللہ لے اور ان کے صاحب زادے جو ہے یعنی خاجہ محمد عارف کے صاحب زادے شیخ بدہ یہ دونوں شاہباد انڈیا کے اندر ایک علاقہ شاہباد وہ شاہباد کے اندر بیٹھے تھے اور وہ جگہ ایک خاجہ عبدالقدس گنگوئر حمد اللہ لے کی تھی وہاں دونوں موجود تھے ادھر جو ہے خاجہ محمد عارف ردولی رحمت اللہ لے کا جو کہا ہے کہ نزہ کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کے پر پہنچنے کا وقت آ گیا تو ان کو جو ہے انہوں نے اپنی نسبت باطنی کے ذریعے سے تصرف کیا اور دونوں کو متوجہ کیا کہ میرے پاس آ جاؤ جو آنچہ خاجہ عبدالقدس گنگوئر حمد اللہ لے کو کہا کہ تم اور یہ میرے سہبزادوئی کو لے گو فورا میرے پاس پہنچو تو ظاہر ہے کہ یہ نسبت باطنی کام کرتی ہے قلب سے قلب کی تاریں جڑی ہوتی ہیں اللہ والوں کی تو اس تار کو کھینجتے ہیں تو دوسرے اللہ والے سمجھ جاتے ہیں اس لئے امام ابو عنیفہ حمد اللہ جیسے فرماتے ہیں اللہ والی اللہ والوں کی رمض جانتے ہیں عام آدمی پہچان نہیں سکتا اب یہ دونے نزا شاہ بات سے چلے اور آپ کے پاس پہنچے ادھر نزا کا وقت تھا اور یہ استغراق کی کیفت میں چلے جاتے تھے تو اس لئے کی کیفت میں جاتے بے ہوشی اور سکر تاری ہوتا تو کیا فرماتے کہا کہ فرماتے الحمدللہ اب میں سمجھ گیا الحمدللہ اب میں سمجھ گیا یہ فرماتے تو پھر ہوش میں آتے پھر تھوڑی سی گفتگو فرماتے پھر یہ فرماتے تو خاج عبدالقدس گنگوی رحمتاللہ نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ بھی ہوشی میں جب جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں سمجھ گیا تو یہ کیا سمجھ گئے تو اس بحث نے فرمایا میں توحید مطلق کو سمجھ گیا توحید مطلق کیا ہے اس کی حقیقت مجھے سمجھ میں آگئی تو اس پر میں کہتا ہوں الحمدللہ اب سمجھ گیا کہ اللہ تبارک بتائے ایس این ایسے وقت میں جب مجھے اللہ سے وصل کا وقت ہے تو اللہ تبارک بتائے توحید مطلق کی حقیقت کھول دی توحید مطلق کی حقیقت کھول دی تو اس لئے وہ توحید مطلق کو کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس لئے یہ فرماتے ہیں اب توحید مطلق کیا ہے وہ ایک مستقل ایک موضوع تصوف کا تو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مغز اور ایک مغز کا بھی مغز ہوتا ہے جیسے اخروٹ ہوتا ہے اخروٹ کا ایک مغز ہے ایک اس مغز کا بھی مغز ہے مغز کا مغز کیا ہوتا ہے وہ اس کے اندر کا تیل اخروٹ کو اگر نچوڑے اس پر تیل نکلتا ہے تو تیل گویا ہے کہ اس اخروٹ کی جو گری ہے اس کا بھی مغز ہے تو گویا ہے کہ ایک توحید ہے ایمان والوں کی جو گویا ہے کہ اس کی طرح اخروٹ کی گری کی طرح ہے ایک اس کے اندر جو تیل ہے اس کی اس کا بھی جو جوہر ہے وہ توحید مطلق اور وہ توحید مطلق یہ ہوتی ہے کہ صوفیہ اکرام وہ توحید مطلق اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وجود اصلی وجود وہی ہے اس کے علاوہ جتنے وجود ہے یہ مجازی وجود ہے اصلی وجود نہیں ہے تو وجود اصلی وہ ایک اللہ جس کو وجودیں واجب کہتے ہیں اس کے وجود کی برکت سے آگے چیزیں وجود پکڑتی ہیں لیکن اصلی وجود وہی ہے جو آگے چل کے کیفز بن جاتی واد و وجود کی وہ کیفز بنتی ہے جس کو جو صوفی نے واد و شہود بھی کہا تو یہ توحید مطلق ظاہر ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے خاص مقام ہیں کہ وہ جو مقامیں آتا ہے آلیاء پر ہوتے وہ ان حقائقوں سمجھتے ہیں عام آدمی کے لئے وہی حکم ہوتا ہے جو اسطلحات کے در آتا ہے تو فرمایا کہ اس پر یہ کہا کہ میں توحید مطلق سمجھ گیا ہوں اس کے بعد فرمایا کہ اب میرے نزا کا وقت ہے اب میرے روانگی کا وقت ہے تو جتنی امانات تھیں جتنے اپنے مشایخ سے علوم و ماری ملے تھے یہاں تک جو اسم آزم بھی ملا تھا وہ سب کا سب جو خاجہ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کو دے دیا کہ یہ ساری امانات میں آپ کو دیتا ہوں اب آپ اس امانات کو سوالیے اور آگے اس کو لے کے چلیے اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے شیخ بدہ یہ میرا بیٹا بھی میں آپ کے سپورت کرتا ہوں آپ اس کی بھی تربیت کیجئے اور اس کی تربیت کر کے جو ہے اس کو واپس اسی مقام پر چھوڑ دیجئے کیونکہ شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ نے یہ درخواست کی تھی حضرت کہ آپ سے مجھے اتنا تعلق ہے کہ آپ جو دنیا سے چلے جائیں گے تو اس مفارقت اس جدائی کے صدمے میں میں یہاں رہے نہیں سکوں گا کیونکہ ہر جگہ آپ کی خوشوہ اور مہک آئے گی تو مجھے وہ بے چینی ہو جائے گی لہذا میں یہاں سے اپنے وطن چلا جاؤں گا حضرت فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے اور میرے بیٹے کو بھی لے جانا اور اس کی تربیت کر کے اس کو کامل کر کے اس کو دوبارہ اسی جگہ چھوڑ دینا تاکہ میرے اسی مقام پر آ کر میرے فیضان کو آگے پہنچائے لہذا انہوں نے ایسے ہی کیا کہ شیخ بدہ کو ساتھ لے گئے ان کی باطنی تربیت کی اور جو ان کے باپ سے لیا تھا وہ آگے بھی عطا کر دیا اور بہت سے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ان کی جو خلافت تھی شیخ بدہ کی خلافت اپنے والد سے تھی محمد بن عارف ہی سے ان کی خلافت دی اور بعض کہتے ہیں ان کی خلافت جو خاجہ عبدالقدس گنگوئی سے تھی انہوں نے ان کو خلافت دی تھی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے بھی خلافت دے دی ہو اور پھر خاجہ عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ نے بھی آگے اجازت دے دی ہو تو مقام آج جب مکمل کر لیے تو یہ تو یہ آٹھ سو اٹھانوے ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا قال میں پندرہ سفر یا سترہ سفر تھا ان کا فیسال ہوا اور یہ دنیا سے رخصت ہوئے اور آگے جو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے وہ شیخ المشیخ شیخ عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ جو علم و معرفت کا ایسا ستون تھا کہ علماء ظاہر علماء باطن نے ان کے خیوز سے فائدہ اٹھایا اور آگے یہ سلسلہ چڑھا اور شیخ محمد عارف رحمت اللہ مجھ سے لے کے ان تک تقریباً بیس واسطے بنتے ہیں اور ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اکیس واسطے بنتے ہیں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں یہ مقام اللہ ان کو عطا فرما رکھا تھا ماشاءاللہ حضرت یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت تو واقعی اولیاء ہی سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اولیاء کاملین جب واپسی کا سفر ان پر تاریح ہوتا ہے ان کو یہ بات انتاظہ ہو جاتی ہے تو یہ امانتیں جو ہیں وہ آگے فیوز کو برقات کو یہ آگے ڈیلیور کر کے جاتے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ کرتے ہیں اور اگر یہ نہ کر پائیں تو یہ بہت بڑا حصہ جو ہے علم و معرفت کا یہ اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر بزرگ کے بارے میں آپ یہ واقعات نہیں پتا چلتے کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو کیا وہ اوور دہ ٹائم کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں اچھا سوال کیا آپ نے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنی زندگی میں کسی اہل کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری نسبت باطنی کا اہل موجود ہے تو زندگی میں اس نسبت کو منتقل کر دیتے ہیں اور وہ جو امانات ہیں جو تصرفات باطنی ہیں وہ در کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ وہ اپنے دائیں بائیں زندگی میں دیکھتے ہیں اہل موجود نہیں ہیں تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں سے پھر جو ہے وہ تصرف باطنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے وہ اس شخص کو جو بعد میں کوئی اہل پیدا ہو اس تک وہ اس کو منتقل کرتے ہیں گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ چیز جو بھی ہوتی ہے وہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں دنیا کے در وہ چیز کسی ہے محفوظ مقام پر موجود رہتی ہے ہاں موجود رہتی ہے کہاں جب بہت سے مشایق کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ جو کمال جو معرفت تھی اپنے خانقہ کے دروازے پر چھوڑ دی یہ باطنی طور پر اس مقام پر چھوڑ دی کہ یا اللہ اس امانت کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے اب کوئی اہل آئے گا اور ان کو یہ کشف ہو جاتا تھا کہ یہ ایک اہل دو تین سال کے بعد یا دس سال بعد ایک اہل آئے گا تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جب وہ اہل آئے تو جیسے خانقہ میں داخل ہو تو یہ جو نسبت باطنی اس کو منتقل ہو جائے اچھا ماشاء ایسے واقعات ہیں کہ لہذا وہی ہوا آٹھ سال کے بعد جب وہ اہل آیا اور اس کے اندر داخل ہوا اور پھر اپنے بات کے لوگوں کہہ گئے کہہ گئے کہ دیکھو آٹھ سال کے بعد ایک شخص انٹر ہوگا وہ اس کو میری نسبت باطنی منتقل ہو جائے گی اب لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ رہے کہ بھی آٹھ سال کے بعد کون آئے گا تو دیکھا تو ایک شخص آیا کوئی جو اپنے علاقے کا شرابی اور کبابی تھا شرابی اور کبابی تھا اور اس کو نہ خدا کا ہوش نہ خدا کی مخلوق کا ہوش اور وہ چلا جا رہا ہے تو چلتے چلتے دیکھتا ہے خانقہ کی طرف تو اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے شراب کی بہتا ہاتھ میں ہیں اور آرے تو لوگ بڑے حیران ہو کہ یار یہ شخص آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا پریشان حیران لیکن چونکہ عمر ہے شیک کا خاموش کھڑے اور وہ چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے جیسی وہ خانقہ کی چوکٹ پہ آتا ہے تو پتہ نہیں اس پر کیا کیفت آ رہی ہوتی اپنے شراب کی بہتا توڑتا ہے اور ایک چیخ بھارتا ہے اور تڑپ کے گرتا ہے سجدے میں اور خدا سے رو رو کے گگڑا کے توبہ کرتا ہے اور توبہ کا غسل لے کر اندر داخل ہوتا ہے انہیں اس میں باطنی اس میں منتقل ہو جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی تو محتاج نہیں ہے وہ ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے آگ لینے پیغمبر جاتے ہیں وہاں نبوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ تو اللہ کی کام ہے اس طریقے سے یہ تصرفات باطنی چلتے ہیں تو اگر دنیا میں اہل ان کو مل جائے تو عطا کر دیتے ہیں ورنہ بھی چلے جائیں تو اس لئے لکھا ہے مشایخ نے کہ پیر کامل جو ہوتا ہے بعد میں جو لوگ موجود ہیں اس میں جائے وہ ناقص کو کامل بنا سکتے ہیں تصرف باطنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے وہ اس مقال میں ارواز سے وہ ناقص کو جائے کامل بنا سکتے ہیں لہٰذا تصرف باطنی کے ذریعے سے جائے وہ آگے ان کی تکمیر ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے مقام حالی تک پہنچتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر تو ناظرین یہ بڑی ماشاءاللہ تصفف کی حوالے سے عجیب و غریب باتیں ہمیں پتا چلیں اور لگتا یوں ہے سمری ایسے لگتی ہے کہ جیسے بس انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے کبھی بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور پیر و مرشد کی خاص نظر کر حاصل ہو سکتی ہے